جی اسلام علیکم جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے پیچ پہ اناؤنس کیا تھا کہ ای ایو کی ایک ریپورٹ آئی ہے کشمیر اور بھارت کے حوالے سے ہے تو ریپورٹ بھارت کے حوالے سے اس میں مختلف چیزوں کو ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح بھارت میں مذہبی جو اقلیتیں ہیں مسلمان ہیں اور جو دیگر مائنورٹیز ہیں ان کے حوالے سے کیا سیچویشن ہے اور اس ریپورٹ کے حوالے سے یورپین پارلیمنٹ میں ایک بریٹش ای ایو کے ممبر ہیں شف محمد صاحب اب تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ ای ایو کا ایو سے بریکزٹ ہو چکا ہے لیکن ماضی میں وہ بہت متحرک کردار ادا کرتے رہیں اور آج میں نے شفق محمد صاحب سے ریکویسٹ کی انہی اس کائنٹلی اگریڈ تو جوائن اس شفق صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ پچھلے سال ہی گئے ای ایو کی پارلیمنٹ میں پہ لیکن جب سے آپ گئے آپ نے کشمیر کا مسئلہ یہ مسلمانوں کا مسئل آپ نے تو وہاں پہ جا کے انڈیا کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دیکھیں میری جو ہسٹری ہے کہ وہ ہمیشہ سیبل لیبیٹیز ہیومن رائٹس جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے میں آواز اٹھاتا ہوں یہاں میں شیفیل میں رہتا ہوں یہاں پر بھی جو بھی ہمارے کاؤنسل میں آتے تھے اور سب سے پہلے جو آنے والے تھے وہ جو کرن کرشنز تھے برمس تھے ان کے حوالے سے میں نے انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھایا ہے اور جو میری جماعت ہے لیبل ٹیمیکرافٹس ان کا ہے اور میں شاہی رہا ہے سب سے بڑا سٹانڈنگ میرے لیے کہ انسانی حقوق جہاں بھی ہے دنیا میں ہر آدمی کو ہر عورت کو بیسک ہیومن رائٹس سونا چاہیے اور وہاں میں جب یورپین یونی میں گیا تھا سر میں ہیومن رائٹس سب کمیٹی کا ایک میمبر تھا اور سو میرا حق تھا بے شک کا پبلسٹی میری ہوئی ہے کہ میں نے جو کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھایا جو انڈین سی ہے لیکن اگر لوگ دیکھیں گ کہ میں ہنگ کانگ میں جو ایشیوز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں نے آواز اٹھایا تھا جو مسلمان ویگر مسلمز ہیں جو رہتے ہیں چائنہ میں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے سپورٹ کیا تھا ان کی بہت بڑا ایک کمپینر ہے ایلان ٹوٹی ان کا ناہ ہے اس کو قید کیا گیا ہے چائنہ سے اور ہم نے میں نے اور فیل بینین اور دوسرے اور اینا ون ویزا نے اس کو نومنیٹ کیا تھا سکر آف پرائز کے لیے اور وہ جیت چکا تھا اور اس کی جو بیٹی آئی تھی رائٹس ہم ان کے ساتھ تھے اور جب انسانی حقوق کے خلاف ناجیریا میں بات ہوئی تھی وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں کے خلاف انسانی حقوق سے ہم نے وہاں بھی آواز اٹھائی ایجپ میں بھی سو میرا رپیٹیشن ہمیشہ رہا ہے کہ میں ایک ہمیون رائٹس ڈیفنڈر ہوں امیسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ کام کرتا ہوں اور سیدھی بات ہے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں جو بات کہنی ہے نا ہم نے کہنی ہے سیدھی بات ہے اور یہ اگر خومتے افینڈ ہو جاتی ہیں ویسٹر انٹریس ہو جاتی ہے سو بی ایٹ کیونکہ جب جب میں پارلممنٹ آیا تھا اور ہمیون رائز کا جو پورٹفولیو میں حصہ لیا تھا لوگ جو میرے ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے لوگ شاہف if you're gonna do this job properly you're gonna be offending a lot of big business interests big governments military governments میں نے کہا لوگ میں نے یہ کام کرنا ہے سچی دل سے کرنا ہے حق کی بات کرنی ہے اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے اندیا کے خلاف بہت بیان بازی کیتی ہے میں نے پاکستان کو بھی کیا ہے آپ کا فرض بھی بنتا ہے آپ جو ہیں آپ کی جو ہسٹری ہے محمد علی جنہ کی جیو بیان ہے آپ کا جو جنڈہ ہے اس میں جو سفید حصہ ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اس کا کیا مہنہ ہے اور آپ یہ کریں جساں عبامہ میں ایک بار کہا تھا کہ اگر you go low we go high اگر آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ منورٹری انٹریس کو نہیں protect کر رہے ہیں تو ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے as government of Pakistan کہ آپ اور زیادہ منورٹری انٹریس کو protect کریں اور ان کو جو یہاں برطانیہ میں اور جو یورپ میں ہمیں ازادی ملی ہے ان کو ازادی دے so یہاں بھی ایک sign ہوتی ہے that he who seeks justice must also have clean hands so جو انصاف مانگتا ہے اس کو اس کے بے ہاتھ جو ہے نا وہ بھی صاف ہونے چاہیے اچھا شبک صاحب آپ نے بات کی کہ بڑی اچھی بات کی کہ دنیا میں جہاں پہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی آپ نے اس کے اس سوالے سے آواز اٹھائی اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں recent ایک report آئی میہ کے مہینے میں EU کی report اور اس میں ہے challenges facing India's democracy and economy انڈیا کی جو جمہوریت اور معیشیت ہے اس کو challenges اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا اس میں ایک کشمیر کا ذکر بھی آیا اس کے علاوہ جو citizen amendment act ہے citizenship amendment act جو بھارتی شہریت کے حوالے سے انہوں نے قانون متعارف کروایا تھا اس حوالے سے بھی انڈیا کو criticize کیا گیا تو میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو آپ نے ایک resolution پیش کی تھی table کی تھی in European Parliament regarding citizenship amendment act جو بھارت کی شہریت کے حوالے سے جو قانون سازی تھی اس حوالے سے آپ نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اپنی reservations شوک کی تھی تو تھوڑا سا آپ ہمیں اس report کے بارے کا تھوڑا سا background ہمیں بتائیں you could speak in English as well English and Urdu میں Urdu میں بولتا ہوں اگر شاید انگریزی میں بولنا پڑا ہے یہ جو European research service ہوتی ہے پارلمنٹ میں so یہ کسی سیاسدان نے نہیں کی یہ جسا ہم کہتے ہیں bureaucrats وہاں کے جو مقامی ملازم ہیں European Parliament کے ان کی research department جو ہے دنیا میں ہر حصے میں research کرتی ہے اور ہمیں وہ information دیتی تھی اور بھی دے رہی ہے جو وہاں پر ہیں دوسرے جو MEPs اور یہ document جو ہے وہ سب MEPs کو چلی گئی ہے اور مختلف زبانوں میں ہیں obviously میری زبانی English میں ہے so جو میرے پاس document بیجی گئی ہے وہ English میں ہے لیکن French میں بھی ہوگی یہ اور دوسرے زبانوں میں بھی اور یہ outline کر رہی ہے کہ پچھلے سال میں انڈیا میں کیا صورتحال ہے اور یہ وہ جی challenges both democracy and economy so ان کے دو عصے ہیں وہ face کر رہی ہے پہلے یہ باتیں کر رہی ہے کہ جو انڈیا میں نئی حکومت آئی ہے 2009 میں موڈی کی وہ دوبارہ لیکٹ ہو کے آئی ہے بڑے منڈے سے آئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو اور emboldened ہو چکے ہیں کہ ہم جو مرضیہ کر سکتے ہیں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور انہیں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا پہلا جو فیصلہ انہیں کیا ہے وہ جو کشمیر کا free 70 اور 45A جو قانون تھے جو special status تھے کشمیر کے انہیں abrigate کیا ہے لیکن صرف انہیں abrigate نہیں کیا وہ criticism یہ ہے کہ کس معنی سے انہیں کیا ہے پہلے انہیں نے lockdown کر دیا internet shoot down کر دیا اور فوج وہاں بیج دی جو سیاست دان کے ساتھ بھی تھے ان کو بھی پکڑ لیا اور جن کے خلاف دیچے ان کو بھی پکڑ لیا ان کو house arrest کر دیا کسی کو جیل میں کر دیا اور ہزاروں کی تعداد سے نوجوانوں کو پکڑ کے چلے گئے اور بہار سے جو میڈیا آتی تھی ان کو بھی نجانے دی دیا سو یہ بڑا criticism ہے اور report میں کہتا ہے کہ انڈیا دنیا میں سب سے biggest users of internet shoot downs سو یہ کئی بار انہیں ایک سو پتہ ہی ایک سو سے زیادہ انہیں نے انہیں نے انہیں نے انہیں shoot down بھی کیا ہے اور وہاں دوسرا یہ بھی ہے کہ ابھی جو CIA اور NRC دونوں قانون جو لے کے آ رہے ہیں اس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ discrimination ہے اور یہ میرا بینس بھی تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو تین ملکیں انڈیا کے قریب بنگلہ دیش پاکستان اور جو افغانستان ہیں وہاں سے جو لوگ وہاں پر پناہ لینے چاہتے ہیں انڈیا میں وہاں پر ان لوگوں کو پناہ دیں گے جو ہندو ہوں گے سیکھ ہوں گے کرسچن ہوں گے سب ہی ہوں گے صرف مسلمانوں کو نہیں دیں گے اور میری یہ نظر انداز ہے کہ یہاں جو میں بیٹھا ہوا ہوں لوگوں کو ریسرچ کرنا پڑے گا کہ میں کون ہوں کہاں بیٹھا ہوں میں شیفر میں بیٹھا ہوں میں دوزار چار میں کاؤنسل بڑھنا تھا اور دوزار پانچ میں ہم نے اس شہر کو سٹی آف سانچری سٹیٹس دیا تھا یوکے میں یہ انگلینڈ کا چوتھا بڑا شہر ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں نہیں پرواک اب کہاں سے آئے ہیں آپ کا کون سا مذہب ہے آپ کا کون سی پلٹیکل افیلیشیشن ہے لیکن اگر آپ کو پناہ چاہیے تو ہمارا جو شہر ہے وہ وائز شہر ہوگا انگلینڈ میں جو آپ کو ویلکم کرے گا آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کو لک آفٹر کرے گا اور ہم نے یہ سٹی آف سانچری سٹیٹس حاصل کیا تھا اس کے بعد کہیں شہروں نے انگلینڈ میں کیا تھا اور ابھی بھی کچھ لوگ جو ہمیں نہیں پسند کرتے اسالم سیکرس کے نہیں پسند کرتے جب سڑکوں میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ انتہا پسند جو ہوتے ہیں ابھی بھی مجھے کہتے ہیں دس پندرہ سال بعد کہ شیفاق محمد you're the one جس نے ہمارے شیفیل شہر کو destroy کیا ہے کیونکہ یہ بہار سے کچھرا سب لے کے یہاں پر آئے لیکن میں کہتا ہوں listen دیکھیں یہ جو لوگ ہیں یہاں پر آئے سیاسی پناہ لے کے آئے مذہبی پناہ لے کے آئے they've fallen in hard times ان کی بہت کاربار تھے ان کے بہت بہت محل تھے اور دوسرا یہ آپ نے بچوں کے کیا سخار ہے آپ کہ آج ان پر پڑی ہے آپ ان کو compassion issue کریں گے شاید یہ حادثہ ہو جائے ہمارے شہر میں آپ کے پروسی جو ہے جو باہر سے نہیں ہے آپ کے قریب ہے اگر آپ آج compassion issue کریں گے تو کل آپ کو بھی compassion issue کریں گے so I've always been ریزمی کہتے ہیں steadfast ٹھیک ٹھیک کٹا رہا ہوں وہاں پر ہماری position میں اور اس لیے میں کیا اس لیے میں مجھے اتنا غصہ تھا جو میں میرے انڈین دوست ہیں اور کہیں دوست ہیں وہ وہاں کے جو انڈین ambasseter سی گاہتری کمار میں ان سے ملا ہی تھا میں ان کے دیوالی فنکشن میں گیا سو یہ نہیں ہے سوچے کہ میری کو نفرت ہے انڈیا کیس ہے سب کے نہیں نہیں ہماری بہت سے اچھی دوستی ہے لیکن میرا فرض بنتا ہے اور ایک ہم phrase use کرتے critical friend دوست وہ جو ہے جو جب کا آپ اچھا کام کرے وہ کہے اچھا کام کر رہے لیکن جب آپ غلط رستے پر چلے جائے نا تو وہ سب سے جو عام دوست ہوتا ہے آپ کا جو آپ کو کہتا ہے بھائی یہ یہ غلط جا رہے اور یہ میری ایک رسیس میں اگر آپ ہمدردی شو کرنا چاہتے ہیں یہ جو قریب ملک ہے ان میں persecution ہو رہی ہے میں مانتا ہوں ہو رہی ہے اگر ہمدردی کہہ رہے ہیں تو سبی سے ہم دردی کرے نا یہ نا کہیں کہ آپ جو جو مسلمان ہے وہ نہیں یہ بات اور دوسرا نرسی کا مسئلہ ہے نرسی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریجسٹر ہے اور یہ سبی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ شو کریں کگزات سیدھی بات ہے میں ازاد کشمیر کا پیزاش ہوں چھوٹا سا شہر ہے چکسواری میرپر ڈسٹرکٹ میں سیدھی بات ہے وہاں پر کوئی ریجسٹریشن میری برف کا ہے ہی نہیں ہے میری ماں جو ہے وہ ہماری زبان میں کہتی ہے اصلا کوئی کیا کہتے ہیں ریجسٹریشن نہیں کیا تھا ترابہ گیا سی بزار شکر کے نوست ہے باتھنے کے لیے یہاں پر کوئی ریجسٹری برف اور ڈیف نہیں ہوتا سو کس طرح لوگ جسا میری طرح ہیں اگر وہاں پر ہوتے کس طرح وہ پروف کر سکتے ہم یہاں کے رہنے والے ہیں کوئی وہاں پر کاغذ نہیں یہاں یوکے میں یہ ہوتا ہے سر کہ جب پیدا ہوتے ہیں یہاں پر ٹاؤن آل میں آپ کے ریجسٹری ہوتا ہے برف جب آپ مرتے ہیں آپ کے جو دوسرے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جا کے ریجسٹری کرتے ہیں یہاں کے قرون ہے ہم نے کہا تھا کہ لوگ یہ نرسی اسلام میں جب ہوا تھا قربی قریبن 1.9 ملین پیپل آپ کو اس کے کہتے ہیں 20 لاکھ 20 لاکھ لوگ اس کے بعد پڑے تھے بلکل اور یہ کیا ہوا تھا اکثریت ان کی جو ہندووں کی تھی اور یہ اس کے بعد آیا تھا اور انہیں یہ کیا ہے کہ یہ جو ایک 20 لاکھ لوگ ہیں ان کو جو ہم سی اے میں ڈالیں گے جو مسلمان وہ اسے اوپر رہیں گے اور دوسرے نیچے سے لکھر آئے گے جو ہندو ہیں کرسچنز ہیں ان کو ہم سٹیزنشپ دیں گے اور جو مسلمان ہیں ان کو ہم سٹیٹلس کر دیں گے اور میرے لیے سب سے لوگ پوچھ رہے ہیں یا جس دن یہ جبیٹ ہوئی تھی یورپیم پارلمنٹ میں آپ کیوں اتنا اموشنل تھے صدی بات ہے میں کہہ رہا تھا اپنے کالیگ سے اور اس لیے وہاں پر جو چھے بڑی بڑی گروپے ہیں میرے ساتھ ایک قدم پر چل پڑی تھی پہلے نہیں تھے جب نے میں ایکسپلین کیا تھا میں نے کہا تھا کہ یار ہم جس بیلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یورپیم پارلمنٹ اس کی تاریخ کیا ہے کیا وجہ ہے یہاں پر ہم آئے تھے یہ کیوں سیٹ اپ ہوا ہے اور یہ اس وجہ سیٹ اپ ہوا ہے کہ جو وولڈ وور ٹھو ہٹلر کے حلاف وہ جنگ تھی اس کے بعد یورپ نے یہ سوچا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے یا لڑائی چکڑا نہیں کریں گے اور جو سب سے عام بات ہوئی تھی جو رون اپ سو وولڈ وور ٹھو تھی ایک قانون تھا نیورنبرگ لوز آپ تاریخ دیکھیں نیورنبرگ لوز انہوں نے کیا کیا تھا وہ جو جرمنی کے سٹیزن تھے لیکن وہ یہودی تھے انہوں نے وہ نیورنبرگ لوز جو ہے اس نے ان یہودیوں کو سٹیزن شپ سٹرپ کی تھی ان کو سیکنٹر کلاس سٹیزن کوئی ملک ان کا ملک نہیں رہا تھا اور اس کی بعد انہوں نے کیمپوں میں ڈال دیا ہے اب جو میں نے دیکھا تھا انڈیا میں جیے بلکل وہی ہو رہا ہے ان کے سٹیزن شپ سٹرپ ہو رہی ہے ڈیٹینشن کمپ سیٹ اپ ہو چکے ہیں بے شک مہدی صاحب کیا رہے ہیں کوئی کمپ نہیں ہے ہم نے ویڈیو دیکھے ہیں آپ انہوں نے دیکھے ہوں گے وہاں میں سام میں سائن سٹکوں میں سائن تھے انٹینشن سنٹر وہاں میں لوگ بنا رہے تھے اور موڈی صاحب دلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نرسی نہیں آگو ہوگا یہ نہیں ہوگا یار آپ کا خود جو امیت شاہ ہے ہوم سیکرٹری جس کو ہم کہتے ہیں آپ کو انٹیریم منسٹر جو بھی ان کے ٹالٹ ہے میں مانتا ہوں میری ہندی نہیں اچھی لیکن جب وہ لوگ وہ شخص کہتا ہے ہم نے نرسی لاغو کرنا ہے پورے ملک میں مجھے سمجھا جاتی ہے یہ لوگ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نرسی اگر سام میں بیس لاکھ لوگ سٹیٹلس ہو سکتے ہیں پیٹنچلی سوچیں کہ دوسرے حصے وہ میں کیا ہو رہا ہے ہم نے وہاں وازت آئی وہاں پہ بہت بڑی انڈیا لابی ہوئی انہیں کوشش کی تھی اس کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن نہیں ہوا ایک سو یارہ امی پیز ان کے ساتھ تھے لیکن وہ جو ہے نا وہ نہ آئی تھی ان کا پسند ہے بلکل اسی پہ اسی پہ آنا چاہوں گا شفاق محمد صاحب میں آپ کے پاس اسی پہ آنا چاہتا ہے کہ اگر ہم یورپی پارلیمنٹ کی بات کریں آپ نے وہاں پہ یہ سارے معاملات جو مسلمانوں کو ای یو کے میمبرز آئے ہیں پارلیمنٹ کے اور بعد میں جب میڈیا نے ایکسپوز کیا پتہ چلا کہ وہ انتہا پسند جس کو اردو میں نسل پرس بھی کہتی ہے جماعتیں ان کے میمبرز گئے تھے تو وہ کون لوگ تھے تھوڑا سا اس بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں سر سیدھی بات ہے یہ نیو ناٹسیز سے ناشنل فرنٹ جو فرانس میں تھے جو پولن سے لوگ تھے اٹلی سے اور جرمنی نیو ناٹسیز سیدھی بات ہے یہ ان لوگوں سے کوئی رابطہ رکھتا ہے نہیں ٹھیک ہے ان کو گروپنگ بھی نہیں ہے آئی ڈی کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے نہ سوشلس ان کے ساتھ چلتے ہیں نہ گرینز چلتے ہیں ہم لبرلز تھے ان کے ساتھ نہیں چلتے دوسرے جو ای پی پی تھی جو بڑے بڑے بلوکس تھے ان کو کوئی نہیں پوچھتا اور ان نے کیا کیا کہ میرا ایک ساتھی تھا کرس ڈیویس وہ میرا جماعت کا ہے اس کو بھی انہیں دعوت نامہ دیا ہے اور آرگیو کی بات ہے کہ پیوری تاریخ یورپی ایم پارلمنٹ میں پہلا کشمیری میں ہوں اور وہ کشمیر میں جا رہے ہیں اور کشمیری کے انہیں نے دعوت نامہ دیا نہیں ایک طرف کہتے ہیں جس حصے میں ماری پداش ہے وہ انڈیا کیا انٹیگرل پارٹ ہے اگر وہ مانتے ہیں انٹیگرل پارٹ ہے اس کا جو پداشی ایم ای پی ہے اس کو کیوں نہیں آپ نے دعوت نامہ دیا اور انہیں چن چن کے لوگوں کو کھڑا جب کرس ڈیویس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن کشمیر میں میرے ساتھ کوئی فوجی نہیں ہوگا کوئی پلیس نہیں ہوگا کوئی سیکیورٹیور ہوگا اور مجھے جہاں بھی مجھے میری مرضی ہوگی میری جانا ہے تو ان کے کیا ہوا انہیں کرس ڈیویس کا فوراں دعوت نامہ کو باپس لے لیا سو انہیں نے کہا کیا یہ لوگوں کو چن چن کے لے کے گئے جو پہلے سے ہم سے ہمارے جیسے لوگوں کو مسلمانوں سے نہایت نفرت ہے اور میں ہمارے جو ہندوستان کے جو ساتھی ہیں دوستوں میں کہتا ہوں ان کو یار اگر یورپین یونین میں صرف جو دوست آپ کے ساتھ ہیں وہ نہایت ہی انتہا پسند ہیں اگر سات سو پچاس سے صرف ایک سو جو ایمی پیز ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہروں لوگوں سے نفرت کرتا ہے یہاں پر کوئی ان کو نہیں پوچھتا اگر آپ صرف ان کے ساتھ آپ جب آتا ہے ان کی میٹنگ کراتے ہیں you're in a bad place آپ کو جو ہے you should be with the mainstream you should be with the socialist the liberals میری جبادسی اور دوسری جو conservatives وہ mainstream تین اصل میں ہم جو ہیں فیصلے کرتے تھے وہاں پر اور میرا کام ہے مشورہ دینا افسوس سے یہاں کی جو سوچ ڈلی سے آ رہی تھی اور یہاں ایمی سی میں ہے ان کے صرف کہہ کہنا ہے کہ ہم نے صرف ان کو چننا ہے جو ہماری ہاں میں حامل آئے اور جہاں ہم لیکھ جائیں گے اور جب سری نگر سر گئے تھے ایک دو وہاں پر ٹرپ میں گئے تھے ایک بار میں انہیں بات کی تھی وہ کہہ رہے تھے اسے لیولی کنٹری روڈ بند ہوئے تھے ہمارے کوچز اور پلیس کی ایسکورٹ کے گئے تھے اور ہم نے انہیں نے چنا تھا جس سے بات کرنی ہے پریس کنفرنس کی میں سیدھی بات میں ان کے ڈاو درامہ دیا تھا میں نے کہا کہ میں آپ کو ازاد کشمیر کے لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ کا جو پریفرنس ہوگا کہ آپ حکومت پاکستان سے رابطہ کرنا چاہتے یا نہیں اور میں نے کئی باہرشاہ محمود قریشی سے بھی کہا ہے یہاں پہ جہاں باستر زہی جنجوا سے کہا ہے کہ لکھ ان کو کھلے جان دے جانے دے ان لوگوں کو جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا اگر پروٹیکال چاہیے تو پروٹیکال دے اگر نئی پروٹیکال چاہیے ان کو جانے دے اور ہی بات ہے اگر میری راہ ہوئی ہم نے ان کو ایک نقشہ دینا ہے کشمیر کا اور کہاں پر انگلی ڈالیں کہ کہاں سے علاقے میں آپ جانا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر میں جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ ان کو اجازت ہے جائیں میں نے راجہ فاروق حیدر سے کئی بار ملکات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے میں نے ان سے بھی کہا ہے راج صاحب سیدھی بات ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ ازاد ملک ہے یہاں کی جو ازادی آپ کو ملتی ہے برسلز میں ہم کو ملتی ہے انگلینڈ میں let's let them go ان کو جانے دیں اور دوسری بات ہے کیا ہوگا وہاں پر کیا ہوگا یہ کہیں گے یار پلیز تھانے میں مجھے پھینٹی ملی ہے یہ پٹواری کا یہ نجائز کام ہوا یہ ایسی ویسی باتیں ہوں گی لیکن جو جو documented human rights issues ہیں کشمیر میں جو یو این نے کیا ہے ہم نے کیا ہے نہیں آپ نے نہیں کیا ہے دو رپورٹیں آئی ہیں جو موش لیٹس تھی وہ پچھلے سال آٹھ جولائی کی تھی اس میں document کیا گیا ہے 40 40 اور pages ہے اکسریٹ انڈیا کی ہے ایک حصہ ہے پاکستان کا اور دوسرا یہ fundamental difference ہے پاکستان اور انڈیا کے human rights کے مسئلے پاکستان کی human rights کے مسئلے structurel ہیں اور اس میں میں نے شاہ محمود سے بھی کہا تھا اور دوسرے جو پاکستان گورنمنٹ میں نے کہا look i'm state international and the UN without recovered وہ free access چاہتے ہیں انڈیا میں آپ کا جو position تھا پاکستان کا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر انڈیا دے گا access ہم دے گا میں نے کہا لوگ سر یہ سیدھی بات ہے یہ کوئی policy سمجھ والی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ دوسری ساتھ نہیں دے ہوں گی کیونکہ وہاں پر pallet کون کی shooting ہوتی ہے لوگوں کے سر میں جو عورتوں کی ضد کا مسئلہ ہوتا ہے جو مع graves ہیں میں نے کہا لوگ آپ شاد میں جانتے ہیں میں کشمیری ہوں بائی برف میرا چاچا بھی یہاں رہتا ہے میں نے یہاں سے شادی کی ہے اور میرے سالے نے border کے ساتھ سے شادی کی ہوئی ہے اگر آپ کسی سے گولی مار رہے ہیں یا آپ کسی سے اس دنے لوٹ رہے ہیں یا کسی سے مجھے بتا ہوگا یہ نہیں ہو رہا بلکل چھوٹی موٹی جو ڈسپیوز ہوتی ہے لانڈ کے ذریعے سے یو نو اس ٹھکیدار نے اس جو پتواری نے یہ کیا وہ بلکل بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں ازاد کشمیر کو اس سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا اچھا دوسری بات میں ایک اور کلاوٹ ہوتا تھا ویسٹرن سرکل میں سپیشلی ویدین ڈیپلومیٹک سرکل پر لاست دو تین سالوں سے ایسا ہوا کہ اگر آپ انٹرنیشنل پریس دیکھیں پبلکیشن اچھی اور ریپوٹیبل پبلکیشن وہ کرٹیسائز کر رہی ہیں یورپین پارلیمنٹ سے ایسی باتیں آرہی ہیں عام لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں سو ویٹ ہیس چینز کیا موڈی نے جو آکے یہ ساری انتہا پسندی کی پولیسیز نہیں اس کی وجہ سے انڈیا کا ایمیج تارنش ہو گیا دیکھیں یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر انگلین کے جو لوگ ہیں انگریز ہیں ان سے پوچھے انڈیا کے ایمیج وہ وہ کہیں گے تاج محال ڈلی ریڈ فورٹ ایکس ایکس لیکن ابھی ان کے سامنے یہ نکاب جو یہ جو ریپورٹ آئی ہوئی ہے جو آپ نے پڑی ہے جب یہ پڑتے ہیں تو وہ ہوریفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انڈیا سب سے بڑی ڈیموکرسی ہے اور یہ تبدیلی ہو چکی پچھلے پانچ سالوں میں اور میں کہتا ہوں میں مانتا ہوں انڈیا کی ہسٹری جو ہے مہاتمہ گاندی کی وہ سیکلرزم تھی وہ ریلیجیس ناشنلزم نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن یہ ریلیجیس ناشنلزم جو آیا ہے موڈی کا ان کولررز کہتے ہیں کوئی برداشی نہیں کسی اور کی ٹھیک ہے میں بولتا ہوں میں کہتے ہیں یار یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے میرا ہاتھ دیکھیں پاکستان اگر میں چھ ہفتے پوری چالیس سال میں گیا ہوں یہ جو آپ سن رہے لوگ ان کو خود پتا چل جائے گا میری اچھی اچھی ہے اور گھر میں چھوٹی موٹی بولتے ہیں میری والدہ صاحب یہاں پر میرے والد صاحب یہاں پر گرن ڈاڈ اور انکل اور میرا والد صاحب یہاں بھی فوت ہوئے تھے اور یہ وہاں پر ہم باڈی لے گئے تھے میری پوپی جان اور میری ماں ٹھیک ہے سو ہم یہاں کے سیٹل تھے میں بریٹیش پولیٹیشن ہوں لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ جب پاکستان اچھا کام کرے گا ان کا شہباز کروں گا جب پاکستان غلط کرے گا سو میں نے کہا پاکستان کو جو آٹھ جو ایشیوز ہیں یو این کی رپورٹ کشمیر کے والے سے جو آپ کے والے ہیں پلیز یو اڈریس دیم یہ رائٹ توڈے ٹاپ میں نے کہا ہے کہ جب آپ ان کو ڈریس کریں گے سو میں نے کہتے ہیں کہ جو جو پولیٹیشن کھڑا ہونا چاہتا ہے اسیمبلی الیکشن زداد کشویر میں اگر وہ انڈیپینڈنس کی سوچ والا ہے آپ کو اس کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں کھڑا نہیں ہونے دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے اسیم پی سکوٹش ناشنل پارٹی وہ کیا مانتی ہے وہ مانتی ہے کہ یوکی سے الگ ہو کے وہ خود مختیار ہو ہم کیا کرتے ہیں ان کو بند کرتے ہیں ان کو قیدوں میں ڈالتے ہیں نو we fight with them against them in elections and referendums سو میں نے کہا اگر ہم کر سکتے ہیں آپ بھی کریں آپ ازمان لیں کہ یہ ہم انڈیپینڈنٹ ہونے چاہتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا دیں ان کا تکرہ سپورٹ ہے اور یہ آپ کو پاکستان کے جو آزاد کشمیر کو enhance their democracy وہ ثبوت کر دیں کہ لگ آزاد کشمیر میں اتنی برداشت ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود مختیار ہوں گے نہ انڈیا کے ساتھ جانے والے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ جانے والے ہیں ہم ان کو قیدوں میں نہیں ڈالتے جہاں آپ کر رہے ہیں ہم ان کو election میں defeat کرتے ہیں ہم ان کو election میں عرارتے ہیں اگر وہ جیت بھی جائیں right come as come different voices opinions ہے اور میں ایک دوسری بات یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام آباد میں بھی کہتا ہوں جب ہم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں ہم صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہر کشمیری کی بات کرتے ہم نے ہوریت والے اسے یہ hotel میں بیٹھ کے میں کہا تھا پچھلے جولائے میں کہ آپ جب سر بات کریں گے میرے سامنے کشمیریوں کی سو ہر کشمیری کو آپ کو ان کو سو جو پندٹس ہے ان کے سر سوری سر ان کے ساتھ جو ایشیوز ہوئے تھے ان کو بھی اگنالج کرنا پڑے گا جو بوڈیس وہاں پر جو سیکھ ہیں وہ کشمیر کا حصہ ہے اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے نا یہ ہمارے یہ میرا یہ پسیشن ہوتا ہے لوگ سمسان کہتے ہیں یہ سکسی سے بہتا ہے لیکن سکسی سے سمسان بھونا پڑے گا بلکل شفق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم can you hear me no i can i can hear you شفق صاحب can you hear me or no you still can't hear me maybe your earphones i don't know i can hear you so اگمال چاہ رہے آپ okay no problem so جی تھوڑی سی آڈیو کی problem اور یہ شفق صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ برطانیہ سے محمد شفق صاحب یورپی پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور جتنا انہوں نے کشمیریوں کے حوالے سے وہاں پر اواز اٹھائی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ساری سار کسی نے انٹرنیٹ انٹریفیورنس سوچ گیا لیکن میں ابھی آواز آ رہی ساری آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑی اچھی بات کی کہ جب کشمیر کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں چاہے کشمیر میں ہو انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو تو کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر کرتے ہیں چاہے کوئی اگر کل ہندوں کے خلاف ظلم ہوگا کسی اور مذہب کے خلاف ظلم ہوگا تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھا دی بلکل بڑی اچھی اپنے بات کی اچھا میں تھوڑا سا ہوں گا ای یو پارلیمنٹ کی جانب اور پاکستان میں بھی ایک ہوتی ہے کشمیر کمیٹی جس کے پہلے ماضی میں مولانا فضل رحمان صاحب ارے اور افریدی ابھی افریدی کرتے ہیں بی آنس بی آنس بی آس کہ مطلب کہ وہ صرف آکے ہوتلوں میں ٹھائٹ رکھ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہمارے واپس چلے جاتے ہیں سری بات ہے لوگ آفنگ کے جو آتے ہیں ہم اس کو موسٹ ولکم کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں ان سے کریں سو اگر آپ ٹریٹ کے لیے آئے ہیں جو ٹریٹ کمیٹی کے لوگ جو ہیں ان سے بات کریں یہ نہ کریں کہ جو عام ایم ای پیز ہوتے ہیں ان سے بات کریں سو میرا میں یہ مشورہ ہوا ہوا ہے ہمیشہ کہ اگر آپ آ رہے ہیں راجہ فاروق عادر صاحب دو تین بار آ رہے ہیں سرور صاحب آئے تھے پی ٹی آئی کے جو مجھ سے لوگ آئے تھے جو پریزیڈنٹ ہیں مسعود صاحب ازاد کشمیر کہ وہ بھی آئے تھے اور ہم ان کو پاکستان بھی ملے تھے میرا یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے وہ ان سے میٹ کریں آپ ان سے کمیونکیٹ کریں اور یہ جو ہماری کمیونٹی میں ہوتا ہے اکثریت کیا ہوتا ہے کہ جلسے جلوس ہوتے ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں سو ایک ایک میری ہے یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے نہیں جو وہاں مقامی ہوتے ہیں ہمارے اور یہاں یوکے میں بھی ہوتا ہے اور برسل میں دیکھا ہے برسل کے اگر جس لوگ جانتے ہیں اس کے بار پارلمنٹ میں ایک پلاس لکس کہتے ہیں جس کو وہاں پر لوگ گٹھے ہوتے ہیں اور اکثریت کیا ہوتا ہے اردو میں بات کرتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں اللہ کے بندوں دیکھو یہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یورپین ہیں وہ اردو نہیں بولتے ہیں رائٹ یا انگریزی میں بولیں یا فرنچ میں بولیں ان کو بھی پتا چلے کہ یہ لوگ یہاں پر جو لاؤڈ سپیکر منارے مار رہے کس وجہ سے مار رہے اور اس اس اوالے سے میں ایک جو ادارہ ہے یہ پرسلز میں کشمیر کانسل جو علی رضا صاحب اور دوسرے یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا ہماری کوشش تھی کہ علی رضا سید صاحب کو بھی یو کانسل والے جو ہیں وہ ان کو شامل کیا جائے ان کو میں نے لنک بھی بیجا با ہے پر میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل ایشیوز ہو رہے ہیں دیو ٹو سم ٹیکنیکل ایشیوز علی رضا صحیح صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے پلیز آپ بتائیے جو علی رضا صحیح صاحب کے بارے میں آپ کیا بتا سلام علیکم ایک ایشیو بیٹس نو علی رضا صاحب انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا ابھی وہ جوائن نہیں کر سکے شفق صاحب آپ شاید فکس کر چکا علی رضا صاحب مجھے پہلے ملے تھے اور ایک ان کی حبی ہے وہ پارلمنٹ کے باہر بھی کام کرتے لیکن پارلمنٹ کے بیچ میں بھی کام کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہم نے ایک تو جو آرٹکل فری سیمٹی کا ڈیبیٹ ہم نے کیا تھا وہ اگرس میں ہوا تھا پارلمنٹ ابھی چھوٹی میں تھی لیکن جو سب سے پہلی میٹنگ تھی پارلمنٹ کی ہمار رائز کمیٹی کی سب سے پہلا ایجنڈر آٹم کشمیر کا تھا وہ وہاں بے شک کریں لیکن کشمیر بھی کریں اس طرح کہ آپ آٹ و لکنگ ہیں انگیجنگ ہیں ہم نے ایک فوٹوگرافک ایکسیبیشن کیا تھا علی صاحب نے اگناس کیا تھا میرا صرف مشورہ تھا کشمیر کی جو خوبصورتی بھی ہے ہم نے فوٹوگرافک کیا تھا پورے ہفتے کے لیے سو کشمیر کی جو وادیاں ہیں درخت ہیں جو 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 ریوز ہیں ان کے تصویر یں کشمیری کولچر تھا وہاں پر پوٹس یہ جو شولز بنتے سب تھے لیکن وہاں پر جو ایکس ری تھے بچوں کے جو سر میں گولیاں لگی تھے وہ بھی تھے اور ہم نے علی صاحب سے یہ مشوہ کہا تھا کہ علی صاحب میری نظر ناز میں سب سے بڑے وکٹمز ہیں کشمیر کے اشیو کے وہ عورتے ہیں اگر کوئی بچہ مرتا ہے ان کا بچہ ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے اگر ہزبر مرتا ہے تو والد تو ان کا ہوتا ہے اور جو اگر کوئی عزت کے آتھ اٹھاتا ہے تو میری نازاز میں وہ عورتیں ہوتی ہیں اور دوسری میں علی صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ میں ازاد کشمیر کا تلقات ہے میرا ہم نے پلات فورم اور پراروٹی دینی ان کو ہے جو انڈیان سائیڈ کی کشمیر کے ہیں شیفق صاحب آم گنا سکر علی صاحب کی بات یہ کہہ رہا تھا اور میں دوبارہ کہتا ہوں علی صاحب سے کہا تھا کہ انڈیان کی جو لیڈیز ہیں کشمیر کے اسے میں ان کو ہم نے پلات فورم دینا ہے اور ہم نے جو میٹنگ کی تھی علی صاحب کشمیر ویک میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جو لیڈیز ہیں ان کو پلات فورم گی ابھی وہاں پر کر رہے جو بہت اچھی میں تھوڑا سا آؤں گا علی رزا صاحب کی طرف آپ لوگ کو بتایا تھا کہ علی رزا صاحب بھی ہمیں جوائنٹ کر رہے ہیں کشمیر کونسل ای یو کے چیرمن ہیں اور جس شفق صاحب نے بھی پہلے بتایا کہ یہ وہ واحد ادارہ ہے یورپ میں جو کشمیر کی آواز بنا ہو اور کشمیر کے حوالے سے ان کا کردار بڑا متحرک رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ جاتے رہے ہیں باہر بھی چیزیں ارگنائز کرتے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا میں آپ سے یہ پوچھوں حل آپ کو ملنا شروع ہوا سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اپنے ٹائم دیا کازمی صاحب اصل میں یہ جو کشمیر کا ایشو ہے جو پارلیمنٹ کے اندر آج سے پندرہ سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پہلے سجاد کریم صاحب تھے انہوں نے پندرہ سال ہمارے جس طرح بتا رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوئی وہ ڈیبیٹ رکھوانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی انڈیا کی طرف سے پوری لابی کی گئی لیکن اس کے باوجود یہ کامیاب ہوئے کہ ایٹ گروپ سکس جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے تو جو محالفت میں تھے وہ اکسٹریم رائٹ کے اور دوسرا گروپ تھا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو مسلسل ایک جدو جہد یورپی پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی تھی اس کا اور جس طریقے سے میں یہ سامنے بیٹھے ہیں شفق صاحب مو پہ نہیں کرنا چاہتا لیکن جو انہوں نے اپنے اس شارٹ پیریوڈ میں جتنا انہوں نے کشپیر ایشو پہ کام کیا یہاں پہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم انہی کے پاس جاتے تھے رات کو فون کرتے تھے دن کو فون کرتے تھے ہمیں یہ ضرورت ہے ہر وقت وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یورپ میں اس وقت خاص کل یورپ پارلیمنٹ میں سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس وقت یہ تیسری ریپورٹ ہے یورپ پارلیمنٹ کی ریسرچ سروس 2014 میں اسٹیبلش کی گئی تھی اس سے پہلے نہیں تھی اور اس کے بعد پہلی جو ریپورٹ آئی تھی اور دوسری یہ تیسری ہے لیکن وہ پہلی اور دوسری ریپورٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہسٹری بیان کی گئی تھی لیکن انڈیا کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی جاتی تھی اس ریپورٹ میں جس طریقے سے انہوں نے کھل کے تنقید کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں وہ اس لیے بدل رہے ہیں کہ مودی صاحب نے جب ریکولر انڈیا ہے تو اس کا ایک وزن تھا ایک بہت بڑی مارکٹ ہی ہے لیکن جب دوسری دفعہ وہ کامیاب ہوئے ہیں پچھلے سال اس کے بعد سے جو جو اقدامات انہوں نے کی ہیں آپ دیکھ لیں وہ سی سیونٹی ہو تھرڈی فائیو اے ہو یا جو انڈین سیٹیزن لائے وہ دیکھ لیں اور خاص کا انڈین سیٹیزن شپ لائے کے بعد جو ہے وہ اتنا ان کے خلاف جو تشویش یورپین یونین میں وہ پڑھتی چلی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو یورپین پارلیمنٹ کا گروپ گیا تھا ممبر جو مدی سکار گئی وہ مادی شرما صاحبہ یہاں پہ ہے وہ بی جے پی کی رکن ہے وہ لے کے گئی تھی اور اس میں وہ تمام ایمی پی جو تھے وہ فار رائٹ کے تھے اچھا اس سے ثابت کیا ہو رہا تھا کہ بی جے پی جو ہے وہ یورپ کی جو فار رائٹ پارٹیز ہے ان کے ساتھ آلائنس بنا رہے ہیں تو یورپین یونین کو تو لازمی بات ہے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کو تو یہ تشویش لاکوئی کہ یہ اگر آلائنس بنتا ہے اور یورپ کے اندر بھی ایکسٹریم پھیلتا ہے تو یورپ کے لیے تو اچھا نہیں ہوگا تو میرا خیال میں اس دن سے جو مائن سٹ ہے یہ چینج ہونا شروع ہوا اچھا یہ بلکل پہلے بھی ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا اور ہماری شفق صاحب سے بھی میرے یہی بات ہو رہی تھی کہ جو پرلیمنٹ میں اٹھی اب برطانیہ کا بریکزٹ ہو گیا علی صاحب اور یہ شفق صاحب مجھے پتا ہے کہ یہ تو اس پہ آواز اٹھاتے رہیں گے لیکن کشمیر کاؤز کو اس سے کس حد تک تھوڑا ڈس اٹھوانٹیج ہوگا اور اس عرصے کی دوران کیا آپ لوگ کوئی ایسے تعلقات استوار کرنے میں کامیاب ہوئے جو ابھی بھی ممبرز ہیں وہ آواز اٹھاتے رہیں گے اس حوالے سے دیکھیں جس دن یوکے میں ریفرینڈم ہوا تھا اسی دن سے ہم نے اس سٹیٹیجی پہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ اگر بریکزٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس کے بعد کیا کرنا تو وہ اس میں جتنے یہ ہمارے ممبران تھے بریٹش ممبران خاص شفق صاحب ہیں اور دوسرے جو ممبران تھے ان کی مدد سے بھی اور دوسرا ہم نے جو اپنا ایک لنک ان کے ساتھ قائم کیا تھا اس کو ہم پڑھاتے چلے گے اور آج اللہ کے فضل سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے تقریبا 25 سے 30 ایمی پیز ایسے ہیں جرمن ہیں ہنگارین ہیں رومین ہیں سپینش ہیں ایٹالین ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس طرح کی ہمیں ایڈوانٹج نہیں ہوگی جس طرح سے بریٹش ایمی پیز کے ساتھ تھی کیونکہ شفق صاحب فرص کرے پیشلے تین سال میں ہم نے فانڈیشن رکھی ہے ہمیں پوری امیدہ کہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ریزلٹ ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گے جب میں نے علی صاحب کو پتا ہوگا جب نے ہم نے سری ایک کی جو ڈیبیٹ کی تھی اور ووٹن ہوئی تھی ووٹن ہی ہی جو ڈیبیٹ ہونے کی جب سے میں اس سے بار لکھ رہا تھا میرے سا پاس سپیچ نہیں تھی وہ دل کی بات تھی اور وہاں پر جو ایمی پی سال سو پچاس ایمی پی آپ سبی کو نہیں جانتے وہاں پر لوگ آتے تھے جس کو میرے ان کا نام نہیں پتا تھا کوئی پتا رہے کس روپ کے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ we will do Kashmir we will do Indian civil rights now آپ نے ہمارے آنکھیں کھول دی مجھے پتا یہ نانسافیوں ہو رہی ہیں ان 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 آج کے بعد ہم کشمی ہے آپ کشمی کاؤنسل ایو ان سے بات کریں اور دوسری یہ واحد بات ہے علی صاحب اکیلے کام نہیں کرتے وہاں یورپین جو ہیں جو لوگ ان کے ساتھ وہ کام کر رہے وہ سٹاف ہے ان کے صرف پکستانی کشمیری جو ہے یہ ہماری مشہ غلطی رہی ہے اگر میں مشورہ دینا چاہتے ہو لوگوں سن رہے کہ جب آپ لبی کرتے ہیں صرف ہمارے کشمیری مرد ہوں وہاں پر ان کی جو ٹیم ہے ایک علی صاحب ہوتے ہیں دوسری جو لڑکی ہوتی ہے رومینین ہے کون سی ہے رومینین 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 ہے اور وہ جہاں جا کے وہ اپنی زبان میں اپنے انداز میں جو لوبی کرتے ہیں اس کو ہم پروفیشنلزم دینی چاہیے جس علی صاحب نے دی ہے یہ نہ ہے کہ لوگوں سے رابطہ رکھیں ان سے بات کریں دیکھیں میں یہاں پندرہ سال سے یوکے میں سیاستدان ہوں ابھی شہفیل جو چوتھا بڑا شہر ہوں ایک وقت تھا آپ پاکستان میں نازم کہتے کون سب ٹھیک ہے اور یہاں کا جو نائک وزیراعظم تھا نک لگ اس کے جو حکومت کے دوران میں نک لگ کے لئے بھی کام کیا تھا سو ہمیں یہاں کی جو سیاست ہے سیاسے ہمیں سمجھ جس طرح پاکستان میں سیاسی چلتی یہاں پا نہیں چل سکتی پاکستان گورنمنٹ کو بھی اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کو لرن کرنا چاہیے کہ صرف ایو میں نے کیا ہو رہا لیکن پارس میں بھی بیلن میں بھی پروفیشنل لابنگ آپریشن ہونا چاہیے ایسی ایسی ریپورٹیں جو ہیں جس آپ نہیں کر سکتے بے شک آپ کے انڈین میڈیا جو ہے اس کو کہے گا یہ نہیں ہے پچھلی بات جا ہم نے کیا تھا مجھے کہہ رہے تھے پاکستان کا ایجنٹ ہے جو جو بھی کہہ رہا تھا میں نے کہا تھا قرآن لے آئے میرے سر میں رکھ دیں اگر کسی پاکستانی حکومت جو ایمباسٹر کسی نے رابطہ کیا ہے اس ریپورٹ لینے کے لیے میں میں نے یورپین کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے فون کھول کے ٹیبر میں رکھ دیا یہ میری خود سوچ ہے اور آپ مانیں گے پاکستان جو حکومت ہے ان کو کانو خبر نہیں تھی جب یہ ریپورٹ پبلش ہوئی تھی جب ان کو پتا چلا تھا کیونکہ میرا یہ فرض تھا کہ میں یوکی کا ہوں اور یہ جو ایشیو ہے مجھے پتا ہے کہ میں اٹاک ہونے والا ہوں سیدھی بات ہے لیکن میں کیونکہ یہ حق کی بات ہے کہ سی اے جو آ اور این آر سی کروڑوں لوگوں کو فرق اور فرق پڑی اور میں یہ فرض بنتا تھا کہ نانصاف ہو رہا ہے اور اکثریت میں کہتا ہوں لوگوں انڈین فرنس کو بے شک آپ سے غصہ ہیں میڈیا والے غصہ ہیں میں نے دیکھ دو چینل ہیں زی اور انڈیا ٹوڈے جو بھی ہے سبی سے میں رابطے ہوئے تھے جس طرح میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا میں نے کہا تھا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں یہ میں نے انٹویو دیئے تھے میں جلو this is what i'm stand for آپ بے شک میری جو بتاش ہے کشمیر سی ہے سو میں کسی کو نہیں چھپایا تھا کہ میں کون ہوں لیکن یہاں کہ سیاسی دان ہوں لیکن ہماری حق کی بات کرتا ہوں بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کس کمیونیٹی سے تعلق ہے انسانی حقوق کی بات ہے تو سب کے لئے باز اٹھارے اور آنے دنوں میں کوشش ہوگی کہ انڈین میڈیا سے بھی جو جنرلس چیکھتے ہیں ان کو یہاں پر بلاؤں گا اور آپ کے ساتھ ان سے فیس ٹو فیس جہاں پہ جانا ڈسکشن بھی کروائیں گے میں ایک بات بتاؤں جنرلس کی شاید وہ جب ٹی وی سٹیش میں ہوتے چکھتے جب فون میں بات ہوتی ہے ایک دوسرے کہتے شیفق مجبوری ہے میں سیلی بات کرتا ہوں ان کی مجبوری ہوتی ہے سر مالک ہے انہوں نے اجنڈا اپنا اچھا میں علی رضا سیید صاحب کی طرف آنگا علی رضا صاحب لوگ دنیا بھر سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یورپ آئیں میں تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کر رہا ہوں یورپ آتے ہیں بڑے پیسے دے کے بیس لاکھ دے کے اور ہوتے ہیں تو یہ کیا موٹیویشن ہے دیکھیں کازمی صاحب میں جب کالیج دور میں تھا میرے پاس وہ ڈاکومنٹ سا اب بھی پڑے ہوئے ہیں کبھی کبھی میں اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوں کالیج دور سے میں ایک 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 کمیٹ میٹ تھا کہ کس طریقے سے میں اپنے ان بھائیوں کی بہن بھائیوں کی مدد کر سکتا ہوں ان کے لئے کچھ سٹرگل کر سکتا ہوں تو میں نائنٹین سیمٹی سکس میں ایک ارگنیزیشن بنائی تھی فریڈم مومنٹ آف کشمیر جس پہ صرف گیارہ لوگ تھے اور وہ گیارہ ہی رہے لیکن اینڈ آف دی میں شاٹ کرتا ہوں کہ تقریبا دو سال کے بعد ہم یہاں اس پوائنٹ پہ پہنچے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے ہم گھر سے دیئے ہوئے پیسے جو دس بیس روپے ملتے تھے کھانے کے لیے وہ ہم خرچ کرتے تھے پامفلٹ اور ان چیزوں پہ لیکن وہ کوئی طریقہ نہیں تھا تو اس دن سے ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا میرے دوستوں نے اور ہم نے سب نے کہ پہلے ہمیں معاشی طور پر مستقم کرنا ہوگا اپنے آپ کو جب آپ معاشی طور پر ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ اپنی فیملی کی دوستوں کی اور قوم کی بھی خدمت کرتے ہیں تو قاضی صاحب میں نے پچیس سال کم از کم پچیس سال میں نے کسی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لیا میں نے کوئی اور کام نہیں کیا میں نے صبح سے شام تک اپنے پہلے مزدوری کی اس کے بعد بزنس شروع کیا پھر بزنس پہ جو ہے وہ ٹونٹی فور آور میں نے اس پہ کام کیا کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جاؤں کہ جہاں مجھے کسی سے پیسہ مانگنے پڑے دیکھیں جب آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں یا مانگتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ سننی پڑتے ہیں پھر آپ کو اسی ڈریکسن پہ چلتے ہیں آج جب اللہ کے فضل سے میرے پاس میں اپنی فیملی کی بھی کر رہا ہوں اپنی دوستوں کی بھی کر رہا ہوں جتنی میں کر سکتا ہوں تو میں نے کہا اب موقع ہے کہ زندگی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں دو دن ہے دو سال ہے دس سال ہے اب وقت ہے کہ میں پی بیک کروں اپنی کمیونٹی کو جو مجھ پہ کرز ہے میری کمیونٹی کا میرے ان بہن بھائیوں کا تو میں نے اس لیے یہ کم شروع کیا تھا اور مجھے شوق ہے دیکھیں یہ پیشنٹ کے بغیر نہیں ہوتا ہے مجھے آپ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی مظاہرے میں چار بندے تھے میں نے کہا جی میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں نے میسج دینا ہے میں نے اپنی اپنے ضمیر کی آواز پہ جواب دینا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا جتنہ میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں دیکھیں آج کے دور میں ہمیں جو جو موڈرن ٹیکنالوجی ہے جو طریقے ہیں وہ اپنانی چاہیے انہوں نے بالکل ٹھیک آگر نعرے لگا دیں گے اردو میں نعرے لگا دیں گے لوگ سنیں گے پتہ نہیں اور پھر نعروں میں بھی جو ہمارے نعرے ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ کیا ہوتا ہے لوگ دس فٹ دور بھاگتے ہیں تو ہمیں اپنی سٹریٹیجی وقت کے حالات کے ساتھ بدلنی چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نائن الیون سے پہلے سٹریٹیجی وقت اور تھا اس کے مطابق ہم نے جو سٹریٹیجی لوگوں نے اپنائی اچھی بات لیکن آج کے دور میں وہ نہیں چل سکتی اور اب میں کہوں گا کہ کرونا کے بعد وہ سٹریٹیجی بھی نہیں جلے گی ہمیں اپنی سٹریٹیجی کو بدلنا ہوگا اور جب تک آپ اپنی سٹریٹیجی کیوں نہیں بدلیں گے آپ اپنے مقاصد اچھا میں ایک زیلی کوئسٹن آپ سے کروں گا اسی حوالے سے علی رضا زید صاحب کہ آپ نے کہا کہ سٹریٹیجی کو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چینج ہونا پڑے گا تو پہلے میں نے شفق صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھا تھا کہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے اور حکومت ازاد کشمیر کی طرف سے یہاں ڈیلیگیشنز وغیر آتے ہیں کام بھی ہوتا ہے کشمیر کے حوالے سے کیا ان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہی کیا وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ اہم آہنگ ہے آپ کیا کہیں گے سر میں تو پندرہ سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سٹریٹیجی آپ کے حالے جو نائن الیون کے بعد کی ہے وہ سٹریٹیجی کسی حد تک چینج ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ابھی تک اس کے ریزلٹ نہیں ملے تو جب آپ کو اپنی سٹریٹیجی کے ریزلٹ نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سٹریٹیجی فیل ہوگی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دانشوروں کو بٹھائیں آپ کے پاس بڑے بڑے برین بیٹھے ہیں کشمیر میں ہیں پاکستان میں ہیں ڈائسپورا میں ہیں آپ بٹھائیں تینگ ٹینکس بنائیں ان سے آپ نئی سٹریٹیجی کے بارے میں پوچھیں کہ ان حالات میں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے پھر اس سٹریٹیجی پہ عمل درامت کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ یہ نیریٹیو ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے دیکھیں اس وقت ہمارے پاس حقیقت میں آپ کو بتاؤں ہمارا کوئی نیریٹیو نہیں ہے جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں شفق صاحب کو پتا ہوگا پارلیمنٹ میں دس دس قسم کے لوگ آتے ہیں اور آکے دس قسم کی ڈیفرنٹ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ہمارا ایک نیریٹیو ہے جو ہمارے ہیمن رائٹس وائیولیشن ہے ہماری جو ارگنیزیشن ہے وہ بیسکلی ہیمن رائٹس پہ کام کرتی ہے ہیمن رائٹس وائیولیشن کو دیکھیں جب وہ یونیٹی نیشن کی رپورٹس آئی جمہو ان کشمیر سیول سوسائٹی کی جو جو جے کے سی سی ایسا ارگنیزیشن ہے پورم پرویز صاحب پرویز امروز صاحب جن کو پہلی دفعہ دنیا میں کشمیریوں کو جو ہائیسٹ سیکنڈ ہائیسٹ ایوارڈ رافٹو نے دیا تھا ناروے میں تو اس کو اس کو بھی ہم نے ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بدکسمتی سے اس کو ہائیلائٹ نہیں کیا گیا ایسے لوگ جن کی جن کے ریفرنس جو ہے نا یو این کی ریپورٹ کے اندر ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں ایف آئی ڈی ایچ پیرس بیس ان کی آپ ریپورٹ دیکھیں اس میں بھی جو ریفرنس ہے وہ جے کے سی سی ایس کے ہے اور جو پیرنٹس آف ڈسپیرڈ لوگوں کے ان لوگوں وہ لوگ پچھلے بیس سال سے کام کر رہے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ سنی جاری ہے جب تک آپ کی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی ہمیں اگر دیکھیں ایک آدمی شہید ہوتا ہے نا تو ہمیں ایک آدمی رکھنا چاہیے ہمیں دس نہیں کہنا چاہیے سو نہیں کہنا چاہیے ہماری فیکٹس ہیں فگر ٹھیک ہونی چاہیے اور جو سچ پہ مبدی چیز ہے وہ پیش کی جائے میں نہیں سمجھتا کہ عالمی برادری آپ کی سپورٹ نہیں کرے گی عالمی برادری ضرور سپورٹ کرے گی لیکن آپ اپنا ایک جو نیریٹیو ہے وہ بنائیں اور کشمیریوں کو آگے کریں دیکھیں کشمیری جب تک آگے نہیں ہوں گے کشمیریوں کی بات سنی جائے گی دوسرے کسی کی اس طریقے سے بات نہیں سنی جائے گی یہاں ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ڈیلیگیشن آیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی میری میری ان سے ملاقات ہی انہوں نے کہا جی کیا بات کرنی ہے ان سے پارلیمنٹ کے جو ہیمرائٹ صاحب کمیٹی تھی یہ چار سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت جب میٹنگ میں گئے تو میں بھی ساتھ تھا میٹنگ میں بیٹھا ہوا تو وہ جو ہیڈ کر رہے تھے ڈیلیگیشن کے اس وقت وہ نواز شیف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے بائیس پارلیمنٹینز کو مختلف ممالک میں بیج رہا تو ان میں سے ایک تھے جو برسل آئے تھے تو جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا بھئی تعرف کروا ہے نا یہ کشمیری ہے وہ پاکستانی سے اس طرح کر رہے انہوں نے کہا بھئی آپ اپنی بات کریں پہلے آپ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کشمیر کی بات کشمیری جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کرے گا تو میں نے اس دن سے ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی آپ کرتے ہیں پاکستان کی سپورٹ جو ہے نا دیکھیں آج تک پاکستانی قوم نے ستر سال سے پاکستانی قوم نے سپورٹ کی ہے اس کا اس کا تو کوئی وہ وہ نہیں ہے انکار نہیں ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو سپورٹ ہے اس کے انداز کو بھی بدلنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے عالمی برادری کو آپ کر سکتے ہیں قائل کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی بات نہیں سنی جائے گی بلکل بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سٹریٹیجی اس کو بھی بدلنا پڑے گا اچھا شفق صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جو میں نے علی رزاستیہ صاحب سے بھی کیا کہ آپ بھی یورپی پارلیمنٹ کے میمبر بن گے جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ایک دن بھی جائیں تو اس کے بات آپ کو وہ جو جسے کہتے ہیں معافضہ بھی مل جاتا ہے آرام سے آپ کے کھانے بھی فری ہوتے ہیں تو آپ آرام سے اپنی زندگی کزارتے ہیں وہاں دوستیاں وغیرہ بناتے گھمتے پھرتے یہ سارے چکر میں آپ کیوں پڑ گئے انسانی حقوق کے اچھی بات ہے اگر ہم اس کو کہتے ہیں جولیز اگر ہمیں جولیز چاہیے تو مجھے میرا میری زبان جو ہے اور میرا ضمیر اس کو دونوں کو بند کر کے رکھنا تھا اور کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی صرف گو ویڈ فلو لیکن میرا جو میرا خود اپ برنگنگ ہے میری جو سوچ ہے ابھی بھی سوچ میری ہے کہ میں کہاں سے ہوں چکسواری سے ہوں کچھے مکان کا ہوں بے شک یہاں علی شان گھروں میں رہتے ہیں سوٹ پہنتے ہیں سب کچھ ہے لیکن آدمی جو جہاں سے آیا وہ اس کو you should never forget آپ کہاں سے آئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جو میرے ساتھی تھے وہاں پر ارینہ دوسرے کہہ رہے تواری جیئرنی انکریڈبل ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گی ہوفشٹارٹ جو بیلجیم کا پرائم منیسٹر تھا سالی صاحب کا پرائم منیسٹر دوسرا جو چالوس تھا اور رمینین کا اور میرے ادگرد ایک دو یارڈ کا فرق ہوتا تھا گی ہوفشٹارٹ بیٹھا ہوا تھا اور وہ سب ہی کہہ رہے تھے میں فورم منیسٹر تھا میں پرائم منیسٹر تھا میں کہہ تھا میں چھوٹے سے گاؤں کا ہوں چکسواری کیا یوکے میں رہتا ہوں میرا والد صاحب مزدور تھا میرا دادا نانا سب جو ہے مزدور تھے میں مزدور طبقے کا تھا جب میں سکول میں لیو کیا تھا مانتے آپ میں نے سٹائی سپونڈ چالی گھنٹے کی جو کام تھا لوری اونلوڈ کرنا سو جو ہمبل بائک گرانڈ ہے میرا میں کبھی نہیں بولا کہ میں گریب طبقے سے ہوں اور میں فورچنٹ ہوں کہ مجھے اللہ کی کرم سے اس عوضے تک لے کے گئے تھے کہ جہاں پر میں صرف کشمیر کی بات نہیں کیا علی صاحب کو پتا ہے میں مجھے ایو نے ناروبی بھی بیجا تھا ایو این کونس دس ہزار آدمی تھے مختلف پریزیڈنزم پرائیم منیسٹرزم پتہ نہیں کون کون سے عوضے دار تھے وہاں پر وہاں پر بھی ایو کی طرف سے مجھے بولنے کا موقع دیا تھا اور بسیدھی بات ہے جب یوکے لیو ہونے والا تھا وہاں پر بھی لوگوں نے اپروچ کیا تھا علی صاحب کو پتا ہوگا کہ آپ یہاں پر رہیں یو سٹین بروسلز کہ آپ جو میں نے کہا مجھے اپنے گھر میں جانا ہے یہ جو ایشیوز ہیں میرے لیے ہمیشہ قریب رہیں گے ویڈرہ میں ایمی پی سٹی کاؤنسل اور انیفین ہیلز ابھی میں جو ہے یہ جو ہے اگر آپ کا رپٹیشن اچھا ہوگا آپ بنیاد پر بات کریں کہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں جب یہ سی اے کا مسئلہ ہوا تھا بہت پرپاگانڈا میرے خلاف ہوا تھا خود میری جو کہہ کہتے ہو گروپنگ میں علی صاحب آپ کو پتا ہوگا وہاں پر ہوا تھا لوگ کہہ دے تھے یہ پاکستانی یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے میں ہموشی جو بیٹھا رہا وہاں پر اور خود وہاں پر یورپین اٹھ پرے غسنے سے اٹھ پرے کہ how dare you chef over there پورا نامی لیتے chef over there has been the biggest advocate for human rights انسانی قوق کا جو سب سے گہرا آواز تا شفاق کا معاشرہ آئے یوکرین میں بھی ان کے کون رشدہ رہتے ہیں یوکرین میں انہیں یوکرین کے جو انسانی قوق کے خلاف باتیں کی ہیں ان نے جنرل سی سی کے خلاف باتیں کی ہیں ایجپ میں ناجیریہ میں خموشی سے بیٹھا ہوا میرا کام جو ہے نا جب میرا وہاں خود بولا ہوا تھا اور جو میری اقصادی ہے وہ کہہ رہی ہے جب یہ پاکستان یہ وہاں آدمی گیا تھا پاکستانی جو آپ کے کہتے ہیں یہ سب سے سختی سے یہ بولا تھا پاکستان کے جو وہاں پر وہ کوراں تھے جو سیاستدان تھے بیورکرات سے یہ he was ٹھو فور than anyone else میں کہا میرا کام بنتا ہے اگر میں حمدر دوں سو جب آپ اچھا کام کرتے ہیں علی صاحب اچھا کام کرتے ہیں اگر علی صاحب اچھا نہیں کام کرتے ہیں قسم سے میں ان کا نام نہیں لوں گا ان کا نام نہیں لوں گا اونا بھی چاہیے نام لینے سے میں ان کو نام لوں گا جو اچھا کام کرتے ہیں میں ان کا ٹرک روڈ ریکھائے بارش ہو سردی ہو سنو ہو یہ سخت ہے جو ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے کہیں کئی گھنٹے وہاں جو سردی جو بکی ماس کافی ہے دوسرے جو ہیں وہاں پر ہوتے ہیں لوگوں سے جا کے ملتے ہیں اور میں نے ہمیشہ کہا ہے لوگوں سے اگر میں نہیں اب میں نہیں رہا یو یو گون لیز ویڈال ہے علی کو علی کہتے ہیں علی رضا تھا صحیح تھا آپ کہتے ہیں پارمنٹ میں کہتے ہیں اس آل ہے لکھ نا یو ڈو کشمی لیکن حقی بات کریں اگر علی کو غلط بات کر رہا ہے علی کو بتا دیں سو اگر آپ اس بنیاد پر کام کریں گے تو یہ آپ کا لانگ ٹرم اچھا ہوگا یہ نے پندرہ سال سیاست کر کے یوکے میں سکھا ہے اور علی صاحب نے یہ کیتا ہے جو لوگ شوٹ کھو کرتے ہیں کہ دو نعرے مار کے پلکسکس کے باہر وہاں پر فوٹو چینج کے کشمیر کو زاد کر کے پاکستان جا کے نعرہ بازی کریں گے وہ جو ہے نا ہم ہماری کوز کو نقصان دیتے ہیں سر ہم سارے اور ان سے اور میری ان کی اور میری جو سوچ مختلف سی لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ علی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہاں پر جوشی صاحب بھی ہیں سندار صدیق جو ہے ایسے لوگ جو ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو ہم ہماری دعا بھی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان سے رابطہ رہے گا اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ ایک دو دن کا نہیں ہے کہ انڈیا بہت بڑی پاورفل کنٹری ہے اس کی لبی بہت زیادہ ہے پیسہ بہت چل رہا ہے صدی بات ہے وہ پیسے کی مغروی پہ ہیں لیکن یہ حق کی بات ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے یہ یورپین اور انگریز جو ہوتا ہے انڈ پر حقی بات کرتے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے نہ میں نے لکھا ہے نہ علی نے لکھا ہے یہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہے اور اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا سو میں آخری یہ بات کہہ ہوں گا آپ کو کاظمی صاحب آپ جو انڈیا کے جو صافی ہیں ان کا لے آئیں ٹھیک ہے جو مرضی ہے آپ کا جو سب سے بڑا کرٹک ہے رپبلک ٹی وی والے جو چکتے ہیں ان کو لے آئیں دیبیٹ کریں گے کہ یہ جو شیشہ ہے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں اور آپ کی جو اگلی تصویر ہے آپ کو شیشہ میں نظر آ رہی تھے ہیں آپ چیکھ رہے ہیں اگر حصورت تصویر ہوگی نا اور میرا اگر یہ یہ جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں باہر سے کہ یہ آپ کے ملک ہم یہاں ہیں اگر وہ ان کو ٹیک آن بورٹ کریں گے تو ان کا ملک جو ہے بہترین ہوگا جس طرح پاکستان جو ہے اگر وہ یو این کی جو ریکمینڈیشنز ہیں علی صاحب اگر وہ جو آپ کو پتا ہو مجھے بتائے بلکل بلکل جلائے میں ابھی میں دعا کرتا ہوں جب یہ اس سال جو رپورٹ یو این کی نکلے گی دوبارہ تیسری رپورٹ اس میں میں یہ چاہتا ہوں دعا کرتا ہوں اس میں لکھا ہوگا کہ پاکستان کی قومت جو ہے نا جو ریکمینڈیشن ہمارے تھے ان میں چند چند ریکمینڈیشن کو عمل کیا ہے آپ کشمیر میں صورت و رات بہتر ہے اگر وہی رہے پرانے سے کشمیر میں انڈیا بھی ایسے کام کر رہا ہے پاکستان بھی کر رہا ہے پھر پروگریس میں علی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ سے بھی آخری کویسٹن کروں گا پہلے میں شفق صاحب آپ نے جس طرح کہ آپ انگریز پارلیمنٹ میں خود سچ بول رہے ہیں اور اس رپورٹ میں لکھ کے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر اور انڈیا کی دوسری جگہوں پہ لیکن اس میں آپ اور علی رضا سید جیسے جو لوگ ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے اگر آپ یہ آواز نہ اٹھاتے تو اس طرح کی آواز کبھی بھی ان تک نہ پہنچتی نہ ہی اس طرح کا کوئی گروپ بند تھا مجھے بھی مجھے بھی پتا ہے کیونکہ ہم نے جو سی اے کا مسئلہ اٹھایا تھا نا اس کے والے سے لوگوں کے آنکھیں کھل گئی ہیں اور کیونکہ وہاں کے جو خود ایمی پیز ہیں وہ پوچھ رہے hang on what was this محمد shouting about یہ محمد جا تھا اتنا جذباتی کیوں ہو چکا تھا ہم اس کو جانتے ہیں بہت اچھا لڑکا ہے میشہ نرم سے بات کر رہے اس دن کی اس کو کیا ہوا تھا کہ اتنا غصہ چڑھ گیا تھا مسئلہ کیا ہے اس کی وجہ سے لوگ ایمی پیز کی فرماسیوں کی وجہ سے انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ ہمیں بیٹر ایڈکیٹ کریں اور اس لئے یہ پیپر انٹرنلی ان کو دیا گیا ہے سات سو سے زیادہ ایمی پیز کو یہ دیا گیا ہے علی صاحب مختلف زبانوں میں بھی دیا گیا ہے آپ کو پتا ہوگا بلکل 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 جس طرح شفق صاحب نے کہا کہ اب یہ جو پارلیمنٹ کی ریپورٹ ہے یورپین پارلیمنٹ کی جس میں انڈیا کو کے اوپر شدید تنقید کی گئی ہے مختلف زبانوں میں مختلف جو یورپین ممالکیں وہاں پہ بھیجی گئی اور سب لوگ پڑھیں گے یقین ہے اس کا فائدہ ہوگا علی صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جس میں آپ بھی شفق صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ کے کردار ادا کرتے رہے اوپیسلی پھر ایک آڈینس ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں میں اکثر یہاں پہ مقبوضہ کشمیر سے بھی لوگوں کو لائیو لیتا ہوں اور اس وقت بھی مجھے چار پانچ میسیجز ایسے آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر سے اس وقت سن رہے ہیں اور آپ لوگ کو سلام تو وہ جو لوگ جو مقبوضہ کشمیر میں آپ کو سن رہے ہیں علی صاحب آپ کی اتنا کشمیری بھائیں ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں دیکھیں میرا ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ آپ کی جو جہد و جہدہ وہ اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں اور جہاں تک ڈائیسپورا کا تعلق ہے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس کام کو کس بہتر انداز سے کیا جائے کہ ہمارے ان بہن بھائیوں کی سفرنگ ختم ہو سکے تو میں ان کو یہ ایک یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم خاموش نہیں ہیں ہم بے شک جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ کل ان کی سفرنگ ختم ہو جائے وہ اس میں شاید ٹائم لگ جائے لیکن آپ دیکھیں کہ یورپ کی جو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ بھارت کے جو مظالم ہیں خاص کر مودی سرکار جب سے آئی ہے جتنے طاقت لگتا ہے طاقت کے استعمال سے وہ شاید کشمیریوں کی تحریک ازادی کو دبا لے گے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ طاقت کے بلبوتے پر کسی قوم کو دبایا نہیں جا سکتا ہے صرف اور صرف جسٹس کے ساتھ اور جب تک جسٹس نہیں ہوگا کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملے گا ہم جہاں بھی جتنا بھی کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے ہماری مقبوضہ کشمیت کے لوگوں کے ساتھ وہاں کے جو ایکٹیو لوگ ہیں ہیمن رائٹس پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ریگولر بیسز پہ ہم وہ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری رابطہ رہتا ہے تاکہ وہاں کچھ بھی ہو ہم یورپین پارلیمنٹ یورپین انسٹیوشن کمیشن ہو ایکٹرنیل ایکشن سرویس ہو سب تک ہم میسیج جو ہیں انہوں کا پچھاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور ہی جب ان کو آزادی ملے گی آپ دونوں اب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور جس طرح شفرت صاحب نے پہلے بھی بات کی کہ مستقبل قریب میں ہی میری کوشش ہوگی کہ انڈیا سے ان جنرلسٹ کو لیا جائے جو کشمیر کے حوالے سے پروگرامز کرتے ہیں جن کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتہ نہیں ہے اکثر آپ جیسے لوگوں کے پر تنقید بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ کو آمنے سامنے بٹھایا جائے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو تھینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ اور باقی فیس بک فرنڈ آپ نے کشمیر کے حوالے سے آج ہماری ڈیبیٹ تھی شفق صاحب بھی تھے علی رضا سید صاحب بھی تھے اور آنے والے دنوں میں ان دونوں شخصیات سے دوبارہ آپ کی ملاقات کرائیں گے اور کوشش ہوگی کہ بھارت سے بھی کسی کو لیا جائے تاکہ اس جو بحث ہے اس ڈسکشن ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شکریہ